اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو اس وڈیو کی کوئی بھی چیز سمجھ آئے تو پریز اس وڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز فیلوز اور اونڈ سٹوڈنٹ سے ساتھ اس کو شیئر کریں جو کوچنگ کو آفورڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینلڈ پر نہیں ہیں تو پریز ہماری چینلڈ کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹر کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی وڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے آج جو ٹاپک آف سے ڈسکس کرنے جا رہی ہیں اس کے نام ہے نون سائکلی فوٹو فورس فور ریلیشن یہ ٹاپک فریش ایفیسی سٹوڈنٹس اور این ایم ڈی ایڈ سٹوڈنٹس کے لیے ایکولی ایپ لیگے ملے ہیں نون سائکلی فوٹو فورس فیرلیشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ it is a pre-dominant pathway of the light reaction and higher plants that are occurring routine روٹین میں یہ pathway جو ہے وہ pre-dominant pathway جو ہے یہ higher plants میں occur ہوتی ہے smaller plants کی بات نہیں کر جائی higher plants کی بات کی جاری ہے in this process both of water systems PS1 اور PS2 are utilized یعنی P700 اور P680 دونوں جو یہاں پہ utilized ہوتی ہیں and two electron transport chains are involved اور دو electron transport chains involved ہوتی ہیں جب PS2 absorb کرتا ہے light کو تو اس کے electrons excite ہو جاتے ہیں اور excite ہونے کے بعد وہ electron transport chain میں flow کرنا چاہتے ہیں یا flow کرنا چاہتے ہیں جب وہ electron transport chain میں flow کرتے تو وہاں سے flow کرتے کرتے وہ finally PS1 یعنی photo system 1 میں پہنچ جاتے ہیں similarly the excited electrons which are liberated from the PS1 are finally accepted by the NDP plus یعنی وہ photo excited electrons PS1 سے بھی بائی نکل چکے ہیں انہیں NDP plus accept کر لیتا ہے اور NDPH بنا دیتا ہے اس لگا کہ therefore it is non-cyclic electron flow اسے ہم non-cyclic electron flow کہتے ہیں the events of the non-cyclic photophosphor relation are continues events تو ہوتے ہیں وہ non-cyclic photophosphor relation کے continues ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے اپنی آسانی کلینی کو steps میں convert کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کو overall اگر اس patch کا منچوڑ بتاؤں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو photo systems involved ہی ہیں دو electron transport chains میں involved ہی ہیں جب photo system 2 نے absorb کی تو light کو absorb کیا تو وہ electron transport چون کے ذریعے سے electron flow کے ps1 کے پاس پہنچ کے photo system 1 سے electron flow کرتے ہوئے جب آئر کی در جاتے تو NDP plus انہیں accept کر دیتے جس کی وجہ سے NDPH بندہ جائے اور آخر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ non-cyclic photophosphor relation کی جو events سے continues ہیں لیکن ہم نے اپنی آسانی کے لیے steps میں convert کیا ہے absorption of the light by photo system 2 and excitation of its electrons یہ briefly explain کیا گیا non-cyclic photophosphor relation کو جس ٹھیک پیراگراف میں یہاں میں explain کیا گیا لیکن اب briefly step by step explain کیا جا رہا ہے کہ جب دو آپ کے پاس photonز ہوتے ہیں وہ antenna complex کو strike کرتے ہیں یاد رکھئے گا photosynthesic pigment سے ہوتی ہیں وہ ایک cluster کی فارم میں ایک گچھے کی فارم میں ایک جگہ پہ arrange ہوتی جیسے ہم photo system کہتے ہیں اور photo system کے peripheral part کو ہم کیا کہتے ہیں antenna complex mid والے part کو reaction center کہتے ہیں اور کونے والے part کو ہم کیا کہتے ہیں peripheral peripheral part کو ہم کیا کہتے ہیں antenna complex کہتے ہیں تو photo system کو peripheral part ہے جیسے ہم antenna complex کہہ رہے ہیں دو photonز وہاں پہ strike کریں گے تو دو electronز ہوں گے وہ excite ہو جائیں گے اور وہ move کرنا start کر دیں گے ٹھیک ہے atom سے ہوتے ہوئے photo system میں move کرنا start کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ absorbed energy reaches a reaction center antenna complex یعنی کونے سے ہوتے ہوئے یہ reaction center میں پہنچ چکی ہے chlorophyll A میں پہنچ چکی ہے جیسے ہم P680 بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ chlorophyll A کے molecule کو کہتے ہیں کہ وہ بھی excite ہو جائیں ٹھیک ہے اب جب یہ دونوں molecules excite ہو چکے ہیں تو یہ primary electron acceptor پی ایس ٹو کے primary electron acceptor کے پاس چلے جاتے ہیں اور جب وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو پیچھے اپنے جوتے ہوئے دو electron holes ہو جاتے ہیں یعنی electrons کی deficiency ہو جاتے ہیں یہ excited electrons primary electron acceptor میں پہنچتے ہیں تو پیچھے electron کی deficiency ہوئی ہے اس electron کی deficiency کو اب ہمیں پورا کرنا ہے جو photolysis جب وہاں پورا کرے گا photolysis the water میں کہا جا رہا ہے کہ the electron holes of the photo system must be filled ظاہر سے بعد جو electron holes photo system 2 میں create ہو چکے ان کو fill تو کرنا ہے ہم کیا کریں گے کہ water کو breakdown کریں گے in the presence of sunlight sunlight کی موجودگی میں photo means sunlight and lysis mean breakdown in the presence of sunlight تو ہم میں رہا پاس دو hydrogen ions دو electrons اور atmospheric oxygen مل جاتی ہے آپ کے پاس اس میں جو آپ کے پاس دو electrons یہ آپ کے پاس ملے ہیں دو electrons یہ جو ہوتے ہیں وہ ان electron holes کو fill کرتے ہیں جو photo system 2 میں create ہو گئے تھے یہ آپ کے پاس جو hydrogen ions آئے ہیں ان کو NDP plus accept کر کے NDP pH 2 بنا دیتا ہے اور یہ آپ کے پاس جو atmosphere کو oxygen ہے یہ atmosphere میں release ہو جاتی ہے تو goya photolysis is the water سامنے جو تین products ملے ہیں ان تین انہوں نے کوئی نہ کوئی function perform کیا ہے پہلا function دو electrons دو ہیں وہ electron holes کو fill کرنے کے لئے پورے کیا جائیں گے جو photo system 2 میں create ہو چکے تھے جن آپ کے پاس آ جاتا ہے دو hydrogen ions آپ کے پاس آ جاتے ہیں ان hydrogen ions کے بارے میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ hydrogen ions ہوتے ہیں NDP plus accept کر کے NDPH بنا دیتا ہے اور یہ آپ کے پاس atmospheric oxygen jet atmosphere میں release ہو جائے گی یہ اب وہ process جس میں electrons ہو ہیں وہ photo system 2 سے photo system 1 میں جا رہے ہیں اس نے کہا کہ excited energized electrons which have been released from the PS2 and captured by the primary electron accept and now begin to move to the PS1 اس نے کہا کہ یہ جو excited energized electrons ہیں جو PS2 سے release ہوئے ہیں وہ primary electron acceptor کے پاس گئے ہیں اور primary electron acceptor سے PS1 کی طرف جائیں گے اور یہ electron transport chain کی ذریعے سے یہ کام ہوگا primary electron acceptor کے بارے کہا جا رہے کہ یہ ایک iron containing protein ہے جسے ہم plaster quinine کہتے ہیں یاد اکھی primary electron acceptor plaster quinine کہتے ہیں اور یہ ایک iron containing protein یعنی اس میں iron مجود ہے F ہی جسے ہم کہتے ہیں پلاسٹوکوینین سے electron ہوتے ہیں وہ ایک گچھے کی فارم میں ایک لسٹر کی فارم میں جو ہوتے ہیں ایک اور iron containing protein کے پاس جاتے ہیں جس کا نام ہے سائٹوکروم اور سائٹوکروم کے فردر دو ٹائپ سے سائٹوکروم بی سکس اور سائٹوکروم ایف یعنی ایک primary electron acceptor کا نام پلاسٹوکوینین ہے اس سے فردر ایک اور another protein کے پاس جائیں گے جس کے پاس کرنے کا کام بھی کرتا ہے اس نے کہا کہ electron سلو دھرو سائٹوکروم کمپلیکس ہیں سٹیمولیٹ دا الیکٹرون سٹیمولیٹ پاپ دا پروٹون فرم دا سٹروم دا تھلکویڈ انر سپیس کہا جا رہا ہے کہ electron جب لو ہوتے ہیں سائٹوکروم کمپلیکس تو ساتھ ساتھ پروٹون کو بھی سٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے جائیں سٹروم سے تھلکویڈ کے انر سپیس میں چلے جائیں سٹروم جو پورشن ہے اس تھلکویڈ کے انٹرم ایمیلنٹ سپیس جو ہوتی ہے اندیس پہ جو ہوتی ہے انرڈی جب الیکٹرون سرلیز ہوتی ہیں تو آپ پتہ انرڈی بھی ساتھ سرلیز ہوتی ہے وہ انرڈی سلوپ کو کہتے اس نے کہا پروٹون گریڈینٹ نے ایکٹیویٹ کیا ہے انزائم جس کو ایٹی بی سنتیز کہتے ہیں وہ یہ کام کرے کہ نہ صرف پروٹون کو دوبارہ سٹروم میں بیجے گا بیلکہ وہ ایٹی پی اور فوسفیٹ کو کمبائن کر کے ایٹی پی بھی بنائے گا یاد ارکی کہ آپ ایٹی پی سنتیز انزائم سے ریلیز ہو ہے ایز کا مطلب ہمیشہ سمجھ کہ انزائم ہوتا ہے یہ جو ورڈ ایز آتا ہے اینڈ پر کسی بھی سنتیز کے کسی بھی ورڈ کے تو ایز کا میننگ بائی لینگویج میں سے ہم انزائم سے آپ سرک اگرائز کر سکتے ہیں یہ جو انزائم ریلیز ہو ہے نہ صرف پروٹون کو واپس سٹروم میں بیجے گا بلکہ یہ کیا کرے گا ایٹی پی اور فوسفیٹ کو کمبائن کر ایٹی پی بھی بنائے گا اس پورے مکینیزم میں پورا مکینیزم جو ایکسپلین کیا جارہ ہے جس میں الیکٹرون فلو ہو پروٹون پمپ ایٹی بھی جنریٹ ہوئی ہے اس پورے پروسس کو کیمیو اسموسیز کہتے ہیں تو کیمیو اسموسیز میں تھری فیسز آتے ہیں جس میں الیکٹرون پمپ بھی ہوتے ہیں الیکٹرون فلو بھی کرتے ہیں پروٹون پمپ بھی ہوتے ہیں اور ایٹی بھی جنریٹ بھی ہوتے ہیں جنریٹ کی بھی شگر کے لیے دورنگ دیکھ کی چیز ہم پہلے بھی ڈسکی چکے ہیں ایٹی پی اور ڈنریٹ جو یہاں پہ آپ کے پاس لائٹ رییکشن میں دیویلپ ہوتے ہیں جنریٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ دارک رییکشن میں کاربن ڈیک سیڈ کو ہلپ آٹ کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ بنانے مدد کریں آگے لکھا کہ اینجائز الیکٹرون آفٹر لزنگ دی اینجی موف رام سیٹو کروم کمپلیکس دی کوپر گنٹین پروٹین پلاسٹو سیانین ظاہر اسی بات ہے اب جو اینجائز الیکٹرون پلاسٹو سیانین میں پہنچ چکے ہیں آگے لکھا پی پی ایکسائٹیشن ہوگی اس نے کہا پی سیون ہنڈ پی سیون ہنڈ جو پی سیون کا دوسرا نام اس کے بارے میں کہا جا رہا کہ پی ایکشن مولیکیول یہاں پہ دو فوٹون ایبزورب ہوں گے تو دو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ہائیر ایلیویل پر ایکسائٹ ہو جاتے ہیں پی سیون ہنڈ کی مولیکیولز ہوتے ہیں وہ ایکسائٹیشن الیکٹرونز میں سے گزرتے ہوئے دوبارہ سے پرائیمری الیکٹرون ایکسپٹر میں پہنچ جاتے ہیں جس سے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پی ایس ٹو میں ہم نے کیسے پڑھا تھا کہ وہاں پرائیمری الیکٹرون ایکسپٹر میں پہنچ گئی تھے یہاں پہ بھی پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے الیکٹرون ہولز کی ایٹ ہو چکے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ پیچھے ہم نے الیکٹرون کے ہولز کو فل کرنے کے لئے فوٹو لائسی زیادہ وارٹر پرفارم کیا تھا لیکن یہاں پہ الیکٹرونز کے ہول کو فل کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ الیکٹرونز یوز کرتے ہیں جو فوٹو سسٹم 2 کے الیکٹرونز ہیں یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہوتا کہ آپ نے فوٹو لائسی زیادہ وارٹر کرنا جبکہ آپ پہ یہاں پہ آپ کو فل کرنے کے لئے یوز کرنے ہیں یہاں پہ ہم یہ چیز ڈسکیز کرنے چاہرے ہیں پہ 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 جو ہوتا ہے وہ الیکٹرونز کو سیکنڈ الیکٹرون ٹرانسپور چین میں کنورٹ کر دیتا ہے اب دیکھیں الیکٹرونز ہوتا یہاں پہ فیروڈوکسن ریسی کرتا ہے فیروڈوکسن بھی ایک ایرون کنٹینی پروٹین ہے ایک انزائم کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کا نام ندپ ریڈکٹیز اور اس کا دوسرا نام فلیور پروٹین انزائم بھی ہو سکتا ہے یہ اپنی الیکٹرونز کو جاتا ہے فیروڈوکسن سے انڈپ پلس کے پاس transfer کرتا ہے انڈپ الیکٹرونز اور ہائیڈیجن آئند کے ساتھ کمبائن ہوگی انڈپ بنا دیتا ہے اور انڈپ کے بارے پر سکتا ہے کہ انڈپ سکتا ہے کمبائن ہوگی انڈپ سائکل یہ وہی ایرون 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 پر ایرون ایرون بنای کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور انڈپ پلس 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 ایرون کہا جا کہ یہ ایک redox reaction ہے اس میں انڈپ پلس دوتا ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دو الیکٹرون کو ایکسپٹ کیا اور ہائیڈیجن آئند کو آپ یہ کہہ سکتا کہ یہ ایک 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 الیکٹرون بھی لوس سائیکلی فوٹو فورس فوریلیشن کو اگر ڈسکس کیا جائے تو یہ اپنی یہ یاد رکھ ہے کہ ایٹی پی کی ریڈیوز ہوگی ایٹی پی کی ڈیفیشنسی کی وزی ہوتا ہے اور نان سائیکلی سے سائیکلی فوٹو فورس فوریلیشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یاد رکھے کہ یہ ایک سائیکلی سے جو ہم دوبارہ سائیکلی کے چلے جاتے اگر نان سائیکلی اور سائیکلی میں ڈیفرنس آپ کے سامنے کر ہوں تو وہاں پہ دو فوٹو سسٹم یوز ہوتی تھی لگر یہاں پہ صرف ایک فوٹو سسٹم یوز ہوتی ہے جیسے پہنچیں گے تو وہاں سے elektron transport chain میں موو کرنا start کر دیں گے یاد رکھے کہ جب elektron b6 complex میں سکھ جھ رہے ہوں گے تو ATP generate ہوگی ایک ڈیفرنس اگر نان سائیکلی اور سائیکلی پھوٹو فورس فور رلیشن کهنے کا مطلب یہ کہ there is no production of non cyclic photophers relation the common point between the cyclic and non cyclic photophers relation is that they produces ATP دونوں جو ہیں ATP کو produce کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو سے اجازت لینا چاہوں گی امیدہ آپ کو یہ topic اچھے سمجھ آ گیا پھر بھی آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ اسے